آج ہم کلاس لیتے ہیں ایڈیشن آف فریکشنز یعنی ہم جو فریکشن ہے اس کا ایڈیشن ہم کس طرح کریں گے تو یہ آسان ہے یعنی یہ پانچ بٹا چار جمع دو بٹا تین یعنی یہ اس کو فریکشن کرتے ہیں اور تمہیں اس کو کسر کہتے ہیں یا کسور جمع ہے کسر کی جمع کسور ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے جو ڈیسیمل ہے جو اشاریہ داد ہے وہ ہم کس طرح جمع کرتے تھے وہ تو ہم نے بتایا ہے اب یہ فریکشن ہم کس طرح جمع کرتے ہیں تو یہ ایک اوپر کا ہنسہ ہوتا ہے اور ایک کیا ہے نیچے کا یعنی پانچ بٹا چار تو اوپر کے ہنسے کو کہتے ہیں نومیریٹر اور نیچے والے ہنسے کو کہتے ہیں ڈی نامینیٹر تو یہ پانچ بٹا چار اور دو بٹا تین اس کو ہم کس طرح حل کرتے ہیں تو یہ آسان ہے اس کو ہم حل کرتے ہیں تو یہ جو ڈی نامینیٹر ہے ڈی نامینیٹر یہ چار اور دین اس کا ہم لیتے ہیں یعنی یہ رہا پر ہم راف ورکنگ کرتے ہیں راف ورکنگ راف ورکنگ میں یعنی ہم یہ جو نیچے والے ہنسہ ہے یعنی دو ہنسے ہے اس کا ہم لیتے ہیں تو دیکھیں چار اور تین اس طرح دو دونے چار اور تین یہاں پر اس طرح لگاتے ہیں پھر دو ایکم دو اور تین اس طرح لگاتے ہیں پھر تین تین ایکم تین اس طرح دو دو تین ایل سی ایم دو ضربے دو ضربے تین کتنا تھا ہے دو دونے چار چار تین بارہ اس طرح یعنی یہ جو ایل سی ایم ہے ایل سی ایم بارہ آگیا اب یہاں پر بارہ اس طرح لگتے ہیں بارہ سوری بارہ نیچے لگتے ہیں اس طرح یعنی تین اور چار سے کیا گیا بارہ آگیا اب اس چار سے جب ہم یعنی چار سے جب ہم بارہ بناتے ہیں تو کس میں ضرب دیں گے چار تین بارہ یعنی چار کو ہم کون سے ہنسے میں ضرب دیں گے تاکہ ہم بارہ حاصل کریں تو چار تین بارہ یعنی تین میں ہم ضرب دیں گے اس طرح چار تین اب تین ضربے اب چار میں ضرب نہیں دیں گے بلکہ چار سے صرف ہم یعنی بارہ کے لئے کلکولین کرتے ہیں اب جو چار سے جو اوپر والا ہنسہ ہے پانچ تو تین ضربے پانچ اس طرح اب تین سے ہم بارہ حاصل کرتے ہیں تو کس طرح تین چار بارہ تو چار میں ضرب دیتے ہیں چار ضربے اب تین سے اوپر کہ ہنسہ کون سا ہے دو اس طرح تو اب دیکھیں تین پانچ پندرہ تین پانچ پندرہ جامہ چار دنے آٹھ اس طرح بٹا ہوا بارہ اب پندرہ جامہ آٹھ کتنا بنتا ہے تیس پندرہ جامہ آٹھ تیس تو تیس بٹا بارہ یہ ہمارا کیا آگیا یہ ہمارا آنسر آگیا اس طرح یہ ہمارے لئے ایک سارٹ کٹ میتڑ بھی ہے وہ بھی ہم یعنی آپ کو بتائیں گے پھر دیکھیں تین بٹا پانچ جامہ سات بٹا دس تین بٹا پانچ جامہ سات بٹا دس اس طرح تو اب اس کو حل کرتے ہیں تو یہ جو نیچے کا ہنسہ ہے پانچ اور دس اور راف وارکنگ تو پانچ اور دس کا ہم اس یہ معلوم کرتے ہیں تو دو پر تقسیم کرتے ہیں پانچ اس طرح اور پانچ دنے دس اس طرح پانچ پر تقسیم کرتے ہیں پانچ ایک ہم پانچ اس طرح دو ضربے پانچ کتنا آتا ہے دس تو اس طرح ایک لائن ڈرا کرتے ہیں نیچے ہم دف لگتے ہیں تو پانچ سے ہم دس بناتے ہیں کس میں ضرب دیں گے کس میں ضرب دیں گے دو پانچ یعنی دو میں ضرب دیں گے اب دو ضربے پانچ سے اوپر کیا ہے تین اس طرح جمع دس کو ہم یعنی دس سے ہم دس بنائیں گے تو کس ڈیجٹ میں ہم ضرب دیں گے ایک میں ضرب دیں گے ایک ضرب دس سے اوپر کیا ہے سات اس طرح دو تین چھے چھے جمع ایک سات سات بٹا ہوا دس تو سات جمع چھے تیرہ تیرہ بٹا ہوا دس اس طرح یہ انتہائی آسان ہے یعنی جو شرٹ کٹ میٹڈ ہے وہ اس طرح بھی ہے یعنی ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو نیچے دو ہنسے ہیں نیچے پانچ اور چھے اس کو آپس میں ضرب کریں اس کو آپس میں ضرب کریں پانچے تیس اس طرح پانچے تیس پانچے تیس اس طرح اب یہ جو پانچ ہے پانچ کو ڈائریکلی گیرہ میں ضرب دیتے ہیں پانچ ضربے گیرہ یعنی جو ڈائریکلی گیرہ ہے پانچ ضربے گیرہ جامع چھے کو نو میں ضرب دیتے ہیں چھے ضربے نو اس طرح چھے ضربے نو اس طرح اس طرح گیرہ پانچ پچ پان گیرہ پانچ پچ پان اس طرح جامع چھے نم چون بٹا ہوا تیس اس طرح تو پچ پان اور چون کتنا مطلب ہے ایک سو نو ایک سو نو بٹا ہوا تیس اس طرح اب کیا ہے یہ ہمارا آنسر ہے یعنی یہ جو نیچے دو ہنسے ہے اس کو ہم آپس میں ضرب کرتے ہیں ہم اسی ایم حاصل کرتے ہیں اب یہ جو ڈیجر ہے اس کو ہم کرا ضرب کرتے ہیں یعنی یہ جو پانچ ہے پانچ کو ہم اس میں یعنی گیرہ کے ساتھ ضرب کرتے ہیں اور چھے کو ہم نو کے ساتھ ضرب کرتے ہیں یہ شارٹ کٹر مٹڑ ہے اب کبھی کبار یعنی تین ہینسے بھی دیے جاتے ہیں کہ سات بٹا دس جمعہ چے بٹا پانچ جمعہ تیرہ بٹا پندرہ اب یہ جو سارے ہیں اس طرح ابھی ہم کر سکتے ہیں کہ پہلے یہ سات بٹا دس جمعہ چے بٹا پانچ یہ حل کرے اور اس سے جو ڈیجٹ آتا ہے اس کے ساتھ جمع کرے اس طرح ابھی ہم کر سکتے ہیں اور سارے کے سارے یعنی جو تین ہینسے ہیں اس کو ایک ہی سٹیپ میں ہم حل کریں تو ایک ہی سٹیپ میں ہم حل کرتے ہیں دس پانچ اور پندرہ کا ہم اسیم ملوم کرتے ہیں تو راف وارکنگ اس طرح دس پانچ اور پندرہ دو پر تقسیم کرتے ہیں تو دو پانچ دس پانچ کو اس طرح لگاتے ہیں پندرہ کو بھی اس طرح لگاتے ہیں پھر تین پر پھر 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 پ اب دس سے ہم کس طرح یعنی تیس بنائیں گے دس کو تین میں ضرب دیں گے یعنی جمع نہیں کریں گے دس کے ساتھ بیس جمع نہیں کریں گے بلکہ دس سے کس طرح تیس بنائیں گے تین میں ضرب دیں گے دس کو تین میں ضرب دیں گے تو تین ضرب ہے دس سے اوپر کیا ہے سات اس طرح درمیان میں کیا ہے جمع ہے تو جمع پانچ سے ہم تیس کس طرح بنائیں گے چھے میں ضرب دیں گے پانچ چھے تیس تو چے لگائیں گے اوپر کیا ہے اوپر بیچے ہے چے اس طرح جامع پندرہ سے ہم تیس کیس طرح بنائیں گے پندرہ دونے تیس دو میں ضرب دیں گے دو ضربے پندر سے اوپر کیا ہے تیرہ ہے اس طرح یہ آسان ہے پھر دیکھیں تین ساتھ ایکیس تین ساتھ ایکیس جامع چے چے چہتیس اس طرح جامع تیرہ دونے چابیس اس طرح بٹا ہوا تیس تو اب یہ جامع کرتے ہیں کتنا آتا ہے یہ آتا ہے 83 83 83 بٹا ہوا تیس یہ کیا ہے یہ ہمارا آنسر ہے یعنی ہم نے ایک جو پراپر میتڑ ہے وہ ہم نے یعنی ڈسکس کر لی اور جو ساڑکر میتڑ ہے وہ بھی ہم نے یعنی ڈسکس کر لی پھر ایک دو اور بھی سوال حل کرتے ہیں جس طرح یہ آٹھ بڑا پانچ جامع ساتھ بڑا پانچ جامع دو بڑا پانچ تو اب دیکھیں کبھی کبار ایسا بھی کویسٹن دیا جاتا ہے جس میں نیچے کا جو ہنسہ ہے یعنی ایسا کے ساتھ برابر ہوتے ہیں یہاں پر یہاں پر بھی پانچ اور یہاں پر بھی پانچ تو اب نیچے کا ہنسہ جب برابر ہو دو ہو یعنی یہاں پر آٹھ بڑا پانچ اور سات بڑا پانچ صرف دو ہنسے ہیں دونوں میں پانچ یہ تین ہنسے ہیں تینوں میں کیا ہے پانچ ہے تو اس کا ال سی ایم دائریکلی ہم ایک ہنسہ ہم لگتے ہیں اس طرح یعنی یہ پانچ اس کا LTM ہے یعنی جب سارے ہن سے برابر ہو دس 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 تو یہاں پر ہمیں ایک دس لگاتے ہیں سارے ہن سے برابر ہو پانچ 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 ہم صرف ایک پانچ لگاتے ہیں سارے ہن سے برابر ہو پندرہ 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 تو ہم ایک پندرہ لگاتے ہیں اب یہاں پر پانچ ہے تو اب پانچ ہم نے لگایا اب دیکھیں یعنی اس پانچ سے جب ہم یہ پانچ حاصل کرتے ہیں یعنی پانچ سے پانچ تو ایک میں ضرب دیتے ہیں تو ایک ضربے پانچ سے اوپر کیا ہے آٹھ اس طرح پانچ سے پانچ ہم بناتے ہیں تو ایک میں ضرب دیتے ہیں ایک ضربے پانچ سے اوپر کیا ہے ساتھ اس طرح پانچ سے ہم پانچ یعنی بناتے ہیں تو ایک میں ضرب دیتے ہیں ایک ضربے دو اس طرح یہ آسان ہے یعنی اس میں لسی ایم ہل کلکولیٹ نہیں کرتے ہم ڈائریکلی ایک ہینسہ لگاتے ہیں کیونکہ سارے برابر ہیں تو ایک آٹھ آٹھ جمع ایک ساتھ ساتھ جمع ایک دنے دو بٹا ہوا پانچ اس طرح کتنا آتا ہے آٹھو پانچ سترہ آٹھو پانچ پندرہ اور دو سترہ اس طرح سترہ بٹا ہوا پانچ یہ کیا ہے یہ ہمارا آنسر آتا ہے اس طرح یہ question ہے تین بٹا ساتھ جمع آٹھ بٹا پانچ تو اب یہ ہم شرٹ کٹ میتڈ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر لسی ایم بھی ہم راف وارکنگ لسی ایم بھی ہم اس کا ملوم کر سکتے ہیں تو ساتھ اور پانچ تو ہمارے پاس دو تین چار پہ یہ تقسیم نہیں ہوتے پہلے پانچ پہ تقسیم کرتے ہیں پانچ اکم پانچ اور پھر سات پہ سات اکم سات تو اس کا جو لسی ایم آتا ہے کیا آتا ہے یعنی پانچ ساتھ پہ انتیس اس طرح تو پہ انتیس یہاں پر لگاتے ہیں یہ لائن ڈرہ کرتے ہیں سات سے پہ انتیس حاصل کرتے ہیں تو پانچ میں ضرب دیتے ہیں پانچ ضربے سات سے اوپر کیا ہے تین اس طرح پانچ سے جب ہم پہ انتیس حاصل کرتے ہیں بناتے ہیں تو کس میں ضرب دیتے ہیں سات میں تو سات پانچ سے اوپر کیا ہے آٹھ اس طرح تین پانچ پندرہ اس طرح اور سات آٹھ چاپ پان اس طرح بٹا ہوا پہ انتیس اس طرح تو چپن جمع پندرہ کتنا مطلع ہے یعنی سیونٹی وان ایک اٹر بٹا ہوا پیمتریس تو کیا ہے یہ ہمارا آنسر ہے اب یعنی جو شرٹ کٹ میتڑ ہے وہ پیر ہم کرتے ہیں کہ شرٹ کٹ ہم کس طرح کرتے ہیں دیکھیں یہ ایک ویسٹن ہے اس کو ہم سالو کرتے ہیں تو یہ جو نیچے دو ہینتے ہیں چار بٹا نو جمع تین بٹا دو تو نو اور دو کو ہم ڈائریکلی ضرب دیتے ہیں نو دنے اٹھارہ اب یہ ہم کراس ضرب کرتے ہیں دو کو چار میں ضرب دیتے ہیں تین کو یعنی نو اور نو کو تین میں ضرب دیتے ہیں تو دو ضربے چار جمع نو ضربے تین اس طرح دو چر آٹھ جمع نو تین ستائیس بٹا ہوا اٹھارہ اس طرح اب ستائیس جمع آٹھ کتنا مطلع ہے پینتیس بٹا ہوا اٹھارہ تو پینتیس بٹا آٹھارہ یہ کیا ہے یہ ہمارا آنسر آتا ہے یعنی ہم ڈائریکلی بی کر سکتے ہیں اور جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں سٹوڈنٹ کے لیے جو پراپر جو میٹڈ ہے لسی ایم یعنی معلوم کرنے کا تو سٹوڈنٹ یعنی لسی ایم ہے وہ پراپر طریقے سے یعنی سٹوڈنٹ جو لسی ایم میٹڈ ہے یہ سٹوڈنٹ کے لیے ہے کیونکہ کبھی کبار یہاں پر بڑے بڑے ہیس آتا ہے فرزیم پل یہاں پر ایک آتا ہے پچاس اور ایک آتا ہے سو یہ پر ایک آتا ہے پچاس اور ایک آتا ہے ساڑ تو جب ہم پچاس اور ساڑ کے ایم معلوم کرتے ہیں تو یہ تو آتا ہے فرزیم پل یہاں پر آتا ہے تین سو آتا ہے لیکن اگر ہم پچاس اور ساڑ کو ضرب دیتے ہیں تو یہ تین ہزار بنتے ہیں تو یہ ڈیجٹس کیا ہے یعنی یہ سٹوڈن کے لیے مسکل بان جاتا ہے تو LCM کرنے کا جو میتڈ ہے یہ پراپر میتڈ ہے اور جو ہم شرڈ کارڈ میتڈ اپلائی کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہم اپنے سہولت کے لیے اپلائی کرتے ہیں یعنی ٹائم سیونگ کے لیے